ان دور کے راو جی بازار تھانہ شیطر کے ایک کولونی میں ہوئی محلہ کی کیچی مار کر ہتیا کے ماملے میں پولیس نے آروپی کو گناہ سے گرفتار کر لیا ہے وہیں اس ماملے کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے ہتیا کے پیچھے سیکس سمند کو وجہ بتایا ہے پورا ماملہ راو جی بازار تھانہ شیطر کا ہے جہاں پر کچھ دنوں پہلے امرتی کا نکتہ پرجاپتی نے قرائل سے کمرہ لے کر وہاں رہنا شروع کیا تھا کنزر پہلے اس کی انسٹرگرام کے مادھیم سے آروپی پرمیر دھاکڑ سے پہچان ہوئی تھی اس کے بعد کئی بار ان دونوں نے ساتھ میں مل کر نشے کا سیو بھن بھی کیا تھا گھٹنا کے دن مرتکہ اور آروپی دونوں ہی اس کے گھر پر تھے جہاں آروپی دوارہ مرتکہ سے عوید سمند بنائے جانے کی کوشش کی لیکن جب مرتکہ نکتہ کے دوارے اس کا ویروت کیا گیا تو غصے میں آ کر آروپی نے اس کے گلے میں کینچی مار دی اور اس کی ہتیا کر دی اس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا اس گھٹا کے بعد پولیس نے آس پاس کے چھتر میں لگے سی سی ٹی وی کی ساہیتہ سے آروپی کی بہچان کی جس کے بعد ایک ٹیم کا گھٹن کر آروپی کو گناہ سے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ مرتکہ کے انسٹرگرام پر پچاس ہزار فولوورز بھی تھے اسی کے ساتھ مرتکہ کے شب کو پرجنوں نے لینے سے انکار کر دیا اس کے بعد پولیس نے نگر نگم کی ٹیم کے ساتھ اس کا انتیم سنسکار کیا ہے نو تاریخ کو راوزی بجار تھانا چھتر میں جبرن کولنی میں ایک بیس فرشے محلہ کا شب برامت کیا گیا تھا سوچنا ملتے ہی موقع پر پولیس پہنچی اور وہاں پر گھٹنا سل کی تصدیق کری گئی جس میں جو مرتکہ کا شب تھا اس کی شناغ کی نکیتہ پرجاپتی نیواسی ساغر کے روپ میں ہوئی اس کے بعد لگاتار اس کی ہتیاں کس کے دورہ کری گئی ہے اس کے لیے تفتیش جاری تھی مرتکہ کی ہتیاں اس کے گلے میں کیچی مارکر کی گئی تھی اس پر سے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ وہ مہیلہ تین چار دن پہلے ہی وہاں پر کمرہ لے کر آئی تھی اور وہاں پر اس وقتی کے ساتھ میں رہ رہی تھی جو ابھی فرار ہے پرانتو اس وقتی کی ایڈنٹیٹی کسی کو بھی نہیں معلوم تھی کوئی بتا نہیں پا رہا تھا تو مرتکہ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ مرتکہ کے فونز اور کیامراز اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ جو ویکتی اس کے ساتھ رہنے آیا تھا اس کا نام پرابین دھاکر تھا جو کی گناہ کا رہنے والا تھا اندور میں یہاں گودرج کمپنی میں کام کرتا تھا اور لگ بھگ دس دن پہلے ہی مرتکہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی بڑی مشکت کرنے کے بعد میں راجی بجال تھانے کی ٹیم گناہ پہنچی اور وہاں پر اس کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد میں اس سے پوچھتاج میں باتیں سامنے آئیں کہ وہ لگ بھگ دس دن پہلے سے ہی مرتکہ کے ساتھ میں آیا تھا انسٹاگرام کے مادہم سے اس کی دوستی ہوئی تھی اور لگتار یہ لوگ شراب پینے اور نشا کرنے کے لیے ساتھ میں رہتے تھے تینانگ تین سے لے کے ساتھ تائک تک جو آروپی ہے وہ مرتکہ کے ساتھ تھا اور یہ لوگوں نے نشا کیا تھا اس کے بعد آروپی کے دورہ بتایا گیا کہ اس نے مرتکہ کے ساتھ میں اور زبستی کرنے کے کوہش کریں جو کی مرتکہ کے دورہ ویروت کیا گیا اس کا ویروت کرنے کے بعد بیواد ہونے پر گسے مر آ کر نشے میں آروپی کے دورہ کینچی سے حملہ کر کے اس کی مرتکہ کر دی گئی ہتیا کر دی گئی اس کے بعد وہ اپنی گاڑے لے کر کے یہاں سے سیدھے اپنے گرہ جلہ گناہ فرار ہو گیا ہم لوگوں کے دورہ تین ٹیمیں گھٹیت کری گئی تھی اس میں لگتار ٹیمیں چیک کرے تھے چیک کر کے جن بھی لوگوں کے نام سامنے تھے ان سے پونچتاج کی جاری تھی جو بھی سراغ مل رہے تھے انہیں ایک ایک چیز کو ویریفائی کیا جارہا تھا انسٹاگرام اکاؤنٹ کو دیکھا گیا فون ریکارڈز دیکھے گیا اور ان جو لوگوں کے بیان اس کو ویریفائی کرنے کے بعد میں ہم اس کو لوکیٹ کر پائے تھے پہلے ہم نے ایڈنٹفائی کیا کہ یہ ویکتی پرمین دھاکر ہے پھر اس کو ہم نے لوکیٹ کیا جو کہ گناہ میں اس کی لوکیشن پائی گئی اس کے بعد اس کی آرو گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیم روانہ کرئے تھے گناہ میں مکان مالک کے دوارہ ڈاکیومنٹ نہیں لیے گئے تھے اور نہ ہی تھانے پر سوچنا دی گئی تھی اس کے لیے پرثق سے مکان مالک کے ویرود میں ایک سوٹھاسی کا مقدمہ قائم کیا جائے گا اور اس کے ورد لدھانے کاروی کی جائے گی اس سے پوچھتاج کری گئی ہے اس کا صاف طور پر اس کا سہباگتہ اس ہتیاں میں سامنے نہیں آئی ہے اس لیے پوچھتاج کرنے کے بعد اس کو تھانے سے روانہ کیا گیا ہے یہ مہیلہ بیس ورشی مہیلہ تھی جو کی ساگر کی رہنے والی ہے انسٹیگرام اکاؤنٹ میں اس کے کافی زیادہ پچاس یار لگ بک فالوورز تھے اور انسٹیگرام اکاؤنٹ پر ہی ریلز بنانے کا اور اس پرکار کے کام وہ مہیلہ کر دیتی